اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آفی زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فانڈنگز دوستو جنگلوں میں لوگ قدرت کو محسوس کرنے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پودے پرندے جانور یہی تو ہیں جنہیں ہم جنگلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہر بار ہمارا واسطہ انہی چیزوں سے نہیں ہوتا کبھی کبھی جنگلوں میں ہمیں ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہماری سوچ سے بہت آگے کی ہوتی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا لوگوں کے ذریعے جنگل میں تلاش کی گئی پانچ ایسی کھوجیں جنہیں دیکھ کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 5 پر ہے بریتھنگ فوریسٹ سانس لینے والی جنگلی زمین دوستو یہ ٹائٹل سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے کہ یہ سانس لینے والی زمین آخر کیا ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے کینڈا کے لوشیو سکونہ کے جنگلات میں جب ان جنگلوں سے ایک انسان گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ سختوں کے نیچے کی زمین اپنے آپ پھول رہی ہے یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین سانس لے رہی ہو اسے دیکھتے ہی برائن نے اپنا فون نکالا اور یہ اپنی موبائل میں ریکوڈ کر لیا برائن اپنی فیس بک کی پوشٹ کے ذریعے یہ ویڈیو دنیا تک لے آیا کچھ ہی دنیوں میں ویڈیو وائرل ہو گیا اس کے پیچھے کا راز اس جگہ کی ہواوں کو مانا جاتا ہے درختوں کے پاس کی زمین درادوں سے بڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہوا گس چاہتی ہے یہ زمین سانس لے رہی ہے پر اس کے پیچھے کی اصل وجہ آج تک کسی کو بھی پتا نہیں چل سکی نمبر فور پر ہے انڈرگرونڈ بینکر جرمنی دو سو جرمنی میں جنگل میں جب دو دوست گزر رہے تھے تو انہیں تب زمین پر لگے ہوئے دو پیراسکوپ نظر آئے آپ کو بتا دوں کہ پیراسکوپ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر سب میرینز پر جہاز پر لگائی جاتی ہے جس سے لوگ چھپ کر بھی کسی کو آسانی سے دور تک دیکھ سکتے ہیں جب ان دوستوں نے اس کی چھان بین کی تو پتا چلا کہ نیچے ایک پورا بینکر موجود ہے جس کے اندر جانے کا راستہ بھی ہے وہ جب اس راستے پر چلتے گئے تو انہیں پتا چلا کہ اندر کاسی دور تک چھوٹے رستے جاتے ہیں کئی جگہ پر دیوارے گری ہوئی تھی تو کئی جگہ پر چھوٹے نشان بھی موجود تھے اندر بہت اندیرہ تھا اور کئی جگہ پر تو پانی بھی برا ہوا تھا یہ بینکر ورڈ وار ٹو میں جرمن سپاہی یوز کرتے تھے جس سپاہی اس پیراسکوپ سے دشمن پر نظر رکھتے تھے دو دوستوں کے ذریعے جنگل میں کھوجی گئی کہ کافی اہم کھوج تھی نمبر تھری پر ہے ہنگنگ ڈوز دوستو گلز کو بچپن سے ہی ڈوز بہت پسند ہوتی ہیں اور کئی بار بچے ڈوز کو ساتھ لیے بغیر نہیں سوتے جب سے ڈوز پر ہولی وڈ فلمز آئی ہیں تب سے بچوں سے زیادہ ان کی مائن ڈوز سے ڈرنے لگی ہیں دوستو آج میں بات کر رہا ہوں میکسکو کے ڈوز آئس لینڈ کی اس آئس لینڈ میں میں آپ کو جگہ جگہ درختوں سے لٹکی ہوئی ڈوز دکھائی دیتی ہیں یہاں پر آنے والے لوگ ایک ڈوز درخت پر چھوڑ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ایک چھوٹی سی لڑکی پانی میں ڈوب کر مر گئی تھی تب سے اس لڑکی کا بھوت ان ڈوز کے اندر چلا جاتا ہے اور تب یہ ڈول پلک جبکاتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں ایسی کئی باتیں لوگوں کے ذریعے سنی جاتی ہیں اس لیے لوگ یہاں ڈوز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوستو زندگی گزارنے کے لیے ہر کسی کو کسی نہ کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اکیلے اکیلے زندگی گزارنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا کوئی انسان جنگلوں میں دس سال سے زیادہ وقت اکیلے گزار سکتا ہے اس کا جواب ہوگا نہیں اور سیوزی لینڈ کے جنگلوں میں چھے فٹ کے انسان کو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے یہ انسان میلٹری کے ڈیس میں آنکھوں پر ماسک پہنے یہاں پر اکیلہ ہی بٹکتا رہتا ہے جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ انسان کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچاتا بس وہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے اس کے دیکھے جانے کے دس سال بعد اس کی ایک تصویر کھینچی گئی یہ تصویر اس انسان کی ایک ہی تصویر ہے یہ انسان کون ہے کہاں رہتا ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا آج تک فاش نہیں ہو پایا ہے پر ون پر ہے فری حقز ان فوریسٹ کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر کبھی کبھی بہت سی باتیں بتا دیتی ہے اور کبھی کبھی ایک ہی لفظ ہزاروں باتوں کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جب آپ جنگل میں اکیلے گھوم رہے ہوں اور آپ کی نظر اس گھر پر پڑے جنگل میں مجود اسی ویران گھر پر لکھا ہے فری حقز یعنی آپ کو اس گھر میں مفت کی جب ہی مل جائے گی اصل میں ہم اپنے پیاروں کو گلے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اور انہیں اچھا لگے پر کوئی انسان اتنا بھی حمت والا ہو اس گھر میں مجود انسان کو گلے نہیں لگاتا اصل میں جنگل میں مجود یہ ویران گھر ہے یہاں کوئی نہیں رہتا اس کا فائدہ اٹھا کر اس گھر پر کسی نے فری حقز لکھ دیا تاکہ کوئی بھی انسان اسے دیکھے تو اس کے بارے میں سوچ کر گھبرا جائے اور ڈر جائے اور اس میں جانے کی ہمت نہ کرے تو دوستو جنگل میں ملنے والے یہ چند عجیب و غریب جگہیں ہیں مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری چینل کو سبسکر کریں